جو شجاہ آباد کا واقعہ ہوا ہے وہاں پر شجاہ آباد کے ہیں جمعیت علماء پاکستان کے رہنماء صوفی عاشق علی نورانی صاحب اور مولانا محمد عرفان قادری صاحب انہوں نے پہلے تو مفتی محمد عبدالعالیم جلالی صاحب کے ذریعے سے رابطہ کیا پھر ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی میرے نام سوال کی شکل میں گردش کر رہا ہے میں حافظ محمد عرفان قادری صاحب جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب کے نائب صدق جناب حاجی عاشق علی خان قادری صاحب بہتنا محمد شاہ صاحب اور بھائی حافظ محمد حسنین صاحب موجود ہیں ہمارا سوال حضور قنزل علماء سے یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو خان کو قاضی شریف کے مزارات پر پرس مبارک کے موقع پر دربار شریف قبروں کے عرد گرد چکر ساتھ چکر لگا کر اور لبائک اللہ منبائک کی صدائیں بلند آواز سے کی گئی تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تنبیہ ادا کیے گئے قبروں کے عرد گرد چکر لگا کر جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان پر شریف حکم کیا نکتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ دربار شریف کے جو سجادہ نشین ہے جو اس وقت ان کے بقول کہ وہ جب یہ چکر لگائے جا رہے تھے وہ دربار شریف پر موجود نہیں تھے لیکن بعد میں وہ وہاں پر موجود تھے اور اب تک بھی انہی کی جنہوں نے چکر لگائے وہ انہی کے مرید ہیں انہی کے خلفاء ہیں اور انہی کی سرپرستی میں یہ عرص مبارک ہوتے ہیں تو ابھی تک ان کی طرف سے اعلان پراہت نہیں آیا یعنی جس طرح وہ ویڈیو آئی تھی جس میں یہ بے حرمتی کی گئی اسی طرح ڈانس بھی کیا گیا مزار شریف کے ہاتھے میں فلموں کے گانے انڈیا کی فلموں کے گانے چلا کر اس پر ایک ڈانس کیا گیا جس میں دربار شریف کے پیر صاحب کا ایک بیٹا موجود تھا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ حاجیوں حسنیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو حسنیوں کا روزہ دیکھو حسنیوں کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب حسنیوں کا کعبہ دیکھو تو ان الفاظ کے کہنے والوں پر اور وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں جنہوں نے ابھی تک اعلان براہت نہیں کیا ان پر کیا شریف طور پر حکم لاغو ہوتا ہے حضور کندر علماء ہماری رہنمائی فرمائے جہاں تک ہمارا کام تھا ہم نے پریس کانفرنس کر کے یہ بقاعدہ بارات میں میڈیا میں دے دیا ہے کہ ہمارا ان تمام حوامل سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ اہل عقیدہ اہل سنت پر حملہ ہے ہم نے یہاں تک کہہ دیا ہے اب شریف طور پر آپ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ان پر کیا حکم لاغو ہوتا ہے میں نے جواب تو ڈے دیا ہے لیکن تھوڑا سا انہوں نے پوچھا ہے سجادہ نشین کے بارے میں کہ جہاں تواف ہو رہا تھا قبروں کے گرد یہ تحقیق ہوئی کہ خود سجادہ نشین اس میں موجود نہیں تھا تواف کرنے میں اس کے خلافات ہے لیکن اب گرفتار سے سجادہ نشین بھی ہو چکا ہے تو اب وہ سجادہ نشین برات کا سنہے اظہار کر رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا فتوہ جو شریک جرم ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ زندیق لوگ ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سجادہ نشین کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا حملہ ہو یعنی اس کے مزار ان کے بزرگوں کے مزار پر بزرگ تو سچے ہیں لیکن بعد میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں اب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اس میں دخل نہیں یہ عقل میں بات نہیں آتی تو حکومت تفتیش کر لے قرائن موجود ہوں گے یقیناً خلفاء بھی کہیں گے حضر صاحب نے ہماری خدرانمائی کی تھی کہ ازائز سال ایک نئی ورائٹی پیش کرو محاذ اللہ تو ہمارا فتوہ اس جرم کے ارتکاب پر ہے اور جرم کس کس نے کیا یہ ایجنسیوں کا حکومت کا کام ہے اگر سجادہ نشین نے کیا تو وہ برابر کا مجرم ہے اس کی اجازت سے ہوا تو پھر وہ شریک جرم ہے ہاں عملاً کرنے والے جرائم ان کی کیٹیگری اور ہوگی لیکن جرم اس کا بھی ہوگا تو یہ میں ان اس علاقے کی علماء کی مطالبے پر وضاحت کر رہا ہوں مزید انہوں نے ایک سوال میں آگے کہا لیکن وہ پروف نہیں دیں گے تو اس کا میں آگے جواب نہیں دوں گا کہ وہاں پر کچھ گانے گائے گئے ننگے میوزک کی گانے ایک تو ہوتی ہے نا کوالی یعنی ویسے گانے گائے گئے اور پھر کچھ ایسے جملے جو کعبہ کہنا یا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو یا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گمد خضرہ کے لحاظ سے نا شریف ہے وہ ان قبروں کے لحاظ سے پڑھنا یہ جب میرے پاس پروف آ جائیں گے اس کے تو اس کا حکم بھی انشاءاللہ میں شریع طور پر بیان کروں گا اس جو کل چل گیا ہے ہمارا فتوہ اور اس کا کلپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ہم کمزور سے ہیں مگر آنکھ دیکھ رہی تھی کتنے سال پہلے سے کہ باند باندنا چاہیے ورنہ یہ جو فری سٹائل ہے یہ گاڑی کہیں جا کے ٹکرا جائے گی مگر ہمارا ساتھ دینے والوں نے یکے بعد دیگرے جو کردار ادا کیا وہ سامنے ہی ہیں اس پہ آپ دستخط دیکھیں اس فتوے پہ کس کس ہیں یعنی میں تو اپنے اصل پہ محاذ پہ کھڑا ہوں مگر میرے پیچھے جو کھڑے تھی اس وقت کچھ تو دنیا سے چلے گا ہے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل کرے لیکن کچھ تو اب بھی زندہ ہیں لیکن میں تو وہاں ہی کھڑا ہوں وہ کہاں کھڑے ہیں کیونکہ یہاں کھڑے ہونے پر پتھر اتنے لگتے ہیں کہ پچھلوں کو بھی پڑتے ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کو بھی لگتے ہیں جو سامنے ہوں ان کو بھی لگتے ہیں تو اس واسطے لوگ کوئی دائیں سے اٹھے کوئی بائیں سے کوئی پیچھے سے ہٹے لیکن اللہ کا فضل ہے ازار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق تو ہم ان کلندروں کے کارکن ہیں چھوٹے چھوٹے اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے